ہلو دوستوں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ایک ایسے ید کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جسے انیسویں صدی کا سب سے خطرناک ید مانا چاہتا ہے یہ ید اتنا بھیانک تھا کس میں ہزاروں سینکوں کی جان جلی گئی ایسا بتایا جاتا ہے کس ید میں پچاس ہزار سے بھی زیادہ سینک مارے گئے زخمی ہو گئے اور لاپتہ ہو گئے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آخر یہ ید کیوں ہوا نپولین بونابارٹ نے اس میں کیا رول ادا کیا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مہا ید کی کہانی سنیں گے جس نے ایک طرف نپولین کے ملٹری بریلینس کی طرف سب کا دھیان کھیجا اور وہیں دوسری طرف وار کی خوفناک ریالیٹی کو بھی دکھایا اس بڑے کنفلکٹ نے اتحاس پر کیا اثر ڈالا اسے جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اند تک بنے رہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیٹل آف علاو نے کیسے ایک نئے اتحاس کا فلو بدل دیا دوستوں اس سے پہلے کہ ہم اس خوفناک وار کی کہانی آپ کو بتائیں آئیے بریفلی نپولین بونابارٹ کے بارے میں جانتے ہیں نپولین بونابارٹ 19 سدی کا سمرد شالی کمیٹڈ سولجر راج نیتہ اور ایک یوتھا تھا جس کا نام اتحاس کے پنوں میں بہت بڑا ہے خاص کر جب بعد بڑے ملٹری کیمپینز کو لیٹ کرنے کی آتی ہے اس کی ملٹری سکلز اور پولیٹیکل انٹیلیجنس نے یورپ پر ایک لانگ لاسٹنگ ایمپیکٹ ڈال دیا اس نے کچھی سینیکوں کی مدد سے ایک بہت بڑا ایمپائر ستھاپت کر لیا اس کی سٹریٹیجی اور وارفیر ٹیکٹکس کم مال کے تھے تب ہی تو ایک معمولی سا سپاہی فرانس کا بادشاہ بن بیٹھا دوستو نیپولین کے پریوار نے اس کے کریئر میں ایک بہت اہم رول ادا کیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیپولین کا جنم سترہ سو انتر میں کورسی کا فرانس میں ہوا تھا وہ ایک سامانے پریوار سے تھا اور اس کا بچپن کورسی کا کے پولیٹیکل کیاوس اور فرنچ ریولیوشن کے دوران بھی تھا ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے نیپولین نے ملٹری اکیڈمی کو جوائن کیا جہاں اسے بہترین شکشہ ملی اور ملٹری ٹریننگ کے دوران اس نے ملٹری ٹیکٹکس اور پولیٹیکل سٹیٹیجی کو بھی سیکھا ملٹری میں دھیرے دھیرے نیپولین کی رینک بڑھنے لگی جس کے بعد سال 1793 میں بیٹل آف ڈولون میں اسے ملٹری کیمپین کو لیٹ کرنے کا موقع ملا نیپولین نے بھی اس موقع کو جانے نہیں دیا اور اس لڑائی میں اس نے اپنی لیڈرشپ اور ملٹری بریلینس کو پرفیکٹ لیٹ دکھایا اس کی لیڈرشپ میں فرانس ڈولون کے قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا اس کے بعد اس کے تیز دماغ اور سٹیٹیجک پلیننگ نے اسے جلد ہی فرانس کا ٹاپ ملٹری لیڈر بنانے میں مدد کی آگے چل کر اس نے فرانس کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہی بدل دیا اور اب نے آپ کو مئی 1804 میں وہاں کا سمراد خوشت کر دیا اب آئیے بات کرتے ہیں بیٹل آف الاؤ کی یہ یود ایک کنفلکٹ سے بھرا ہوا مہاکم تھا جس میں نیپولین بناپارڈ کے خلاف پروشین اور ریشن آرمیز کھڑی تھی ساتھ سے آٹھ فروری 1807 کو لڑا گیا یہ یود بہت تھنڈے موسم میں ہزاروں سینکوں کی جان کا خطرہ بنائے رکھنے والا تھا اس یود میں نیپولین نے اپنے ملٹری انٹیلیجنس اور سٹیٹیجی کے دم پر اپنے آپ کو اس یود میں نہ تو صرف اسٹیبلش کیا بلکہ پورے یورپ صحیح دنیا کو چونکا دیا دوستو آئیے اب ہم آپ کو اس وار کا بیکگراؤن بتاتے ہیں انیسویں شتابدی میں ایک ایسا دور تھا جس میں سب کچھ بدل رہا تھا نیپولین جو کہ کیو تھا اور راجہ تھا وہ فرانس کو سمرد شالی ایمپائر بنانے میں کام کر رہا تھا ایک کے بعد ایک ملٹری کیمپینز میں اس کی جیت نے یورپ کو حیرت میں ڈال دیا دراصل 1807 میں یورپ میں سب کنفیوز تھے نیپولین بوناپارٹ نے اس سمیں تک فرانس کو یورپ میں ایک سوپر پاور بنا دیا تھا لیکن باقی دیج جیسے کہ پروشیا، روس، سویڈن اور بریٹین اس کی بڑتی طاقت سے گھبرانے لگے انہوں نے سوچا کہ فرانس اور نیپولین کو روکنا ہوگا اس لیے انہوں نے ایک ساتھ مل کر ایک الائنس فارم بنایا جسے ہم فورت کولیشن کے نام سے جانتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے الاؤ کا مہایت الاؤ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤ اس مہایت کا بیٹل فیلد تھا لیکن یہ کوئی سادھارن میدان نہیں تھا یہ وہی جگہ ہے جسے آج ہم بیگریشنو واس کے نام سے جانتے ہیں یہ علاقہ پولینڈ کے بارڈر کے پاس ہے جہاں پر لڑائی ہوئی بندوقیں چلی اور توپے بھی چلی اور موسم کا تو ایک الگ ہی نظارہ تھا برف گر رہی تھی اور توفانی ہوا چل رہی تھی اتنا مشکل موسم لڑائی کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہاں پر لڑائی ہوئی یہاں تک کہ سب کچھ گڑ بڑا چکا تھا جیسے کہ اوبر خاور میدان برفانی موسم اور تو اور گھنی دھند ویزیبلیٹی کی بات کریں تو وہ لگ بھگ نا کے برابر تھی حالانکہ یہ بیٹل فیلڈ اتنا مشہور ہے کہ آج بھی لوگ جب نیپولین کے سمیں کی بات کرتے ہیں تو اس جگہ کو یاد کرتے ہیں اس فیلڈ پر یہاں ایک طرف نیپولین تھا تو وہیں دوسری طرف فورت کولیشن کی یونیفائیڈ ٹیم اب یہاں پر آتا ہے بیٹل آف الاؤ کا گیم پلان نیپولین نے یہاں اپنی وار سٹریٹیجی کا جادو دکھایا اس کی ملٹری سکلز کچھ الگ لیول کی تھی وہ سمجھ گیا کہ فیلڈ کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے اس لئے وہ اپنے سینکوں کو موٹیویٹ بھی کر رہا تھا لیکن دوستوں اس بیٹل کو لٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا ہر ایک کونے سے خطرہ بھرا تھا اور سب جگہ سے فائرنگ ہو رہی تھی بیٹل آف الاؤ کی اہمیت فورت الائنس کے لیے کافی بڑی تھی اس بیٹل میں انہیں پتا چلا کہ نیپولین کو ہرانا بہت مشکل ہے اس بیٹل میں دیکھا گیا کہ چھوٹا سا میدان بھی ایک بڑا گیم جنجر بن سکتا ہے فورت کونیشن نے سوچا کہ ان کا پلان سالٹ ہے لیکن الاؤ نے ان کی رنڈ نیتی کو ہلا دیا یہ بیٹل اتنی سگنیفیکنٹ تھی کہ اس کے بعد کا ماحول ہی بدل گیا نیپولین نے اپنی ملٹری ڈومیننس کو دکھا دیا اور یورپ کو یہ سمجھایا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں ہارنے والا دوستو اب ہم دیکھتے ہیں بیٹل آف الاؤ کیا ہے اور اس کی اتنی سٹیٹیجک ایمپورٹنس کیوں تھی بیٹل آف الاؤ ساتھ اور آٹھ فروری اٹھارہ سو ساتھ کو الاؤ نام کی جگہ پر لڑی گئی تھی اس لڑائی میں نیپولین بونپارٹ کی فرانسیسی سینہ کو جنرل لیون اگست فون بنکسن کی روسی سینہ اور پروشیا سینہ کا سامنا کرنا پڑا جن کے پاس سٹھ سٹھ ہزار روسی ٹروپس اور چار سو بندوقیں تھی اور وہیں فرانسیسیوں کے پاس کیول انانچاس ہزار سینک اور تین سو بندوقیں تھی یہ ایک ایمپورٹنڈ اور بروٹل کنفلکٹ تھا جس میں دونوں پارٹیوں کو بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑا دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بیٹل فیلڈ کا موسم بلکل بھی لڑائی کرنے کے لیے سوٹیبل نہیں تھا تو الاؤ کے میدان کا موسم بہت دھنڈا تھا اور ساتھ فروری کو جب یہ یدھ شروع ہوا تو ایک دیز دوفان میں میدان کو گھیر لیا جس سے کس یدھ کو لڑنا اور بھی مشکل ہو گیا الاؤ ایک سٹیٹیجک لوکیشن پر موجود تھا کیونکہ یہ پروشیا کے قریب تھا اور اس پر قبضہ رکھنا نیپولین کے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ اس سے میجر کمیونکیشن روڈز اور سپلائی تک پہنچ اور آس پاس کے شیطروں پر کنٹرول ملتا تھا اس لڑائی کا مقصد علاقے میں اپنا دب دبا قائم کرنا اور پروشین اور روسی فوج کو کمزور کرنا تھا اس یوت کے ارلی سٹیجز میں مارشل سولٹ اور مارشل میورٹ کے لیڈرشپ میں فرانسیسی سینہ الاؤ کے میدان میں پہنچی اور بیگریشنو واس کے لیڈرشپ والی روسی سینہ کو ہرانے کی کوشش کی بیگریشن نے جبرن اپنی ستھیتی مضبوط بنائے رکھنے کے لیے آدیش دیے جس کے بعد ایک ہیٹڈ کنفلکٹ شروع ہوتا ہے شام تک فرانسیسی سینہ اور بھی مضبوط ہو گئی جب مارشل آگیریو اور امپیریل کارڈ آگے پڑے ان کے ساتھ 45000 سینکوں کی سینہ تھی اور وہیں دوسری طرف بیگریشن نے سمجھداری سے اپنی سینہ کو واپس آنے کا آرڈر دیا جبکہ اسے کور کرنے کے لیے علاو میں ایک اور ملٹری ٹکڑی بھیجی دوسرے دن روسی سینہ اور فرانسیسی سینہ کے بیچ ایک بڑی ٹکر ہوئی نیپولین نے اپنی سینہ کو آگے بڑھنے کا آرڈر دیا لیکن ایک دلدل نے سب کچھ پکار دیا فرانسیسی سینہ کو بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس کے باوجود مارشل موریٹ کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا یہ حملہ اتحاس میں سب سے آشریہ جنگ گھوڑوں کے حملوں میں سے ایک ہے خراب موسم کے باوجود مارشل موریٹ کی گروپ نے علاؤ کے پاس روسی سینکوں پر اٹیک کیا اور پھر دو ٹیموں میں ڈیوائٹ ہو گئے گراوچی کے ڈرائگونوں جو کے رائٹ سائٹ کی ٹیم تھی انہوں نے روسی گھڑسوار سینہ پر حملہ کیا اور پھر انہیں پوری طرح سے تتر بتر کر دیا اس حملے نے روسی سینہ کو ہلا دیا اس کے بعد لگ بھگ پندرہ ہزار سینکوں کے ساتھ مارشل ٹیووٹ کے لیڈرشپ میں فرنچ سینہ نے روسی سینہ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی لڑائی کا یہ دور بہت تناو پورن تھا لیکن دھیرے دھیرے فرنچ سینہ نے روسی سینہ کو پیچھے ہٹانا شروع کیا اس لڑائی نے دونوں سینہوں کو بھاری نقصان پہنچایا لیکن اس نے نیپولین کو پروشیا اور روس کے بیچ اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کا موقع دیا الاؤ کی بیٹل میں نیپولین نے کیسے اپنی پالیسی اور پلینز کو استعمال کیا یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ملٹری طریقوں پر دھیان دینا ہوگا الاؤ کی لڑائی کے دوران نیپولین کی رنمیتی اور ٹیکٹکس نے اس کے ملٹری سکلز اور ایڈیپٹیبلیٹی کو دکھایا چیلنجنگ ویدر کنڈیشنز اور ڈیٹرمائنڈ روسی انیمی کا سامنا کرتے ہوئے نیپولین نے شروعات میں روسی سیناؤں کو مات دینے اور ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی اس نے مارشل سولڈ کی آئیوی کور اور مارشل مراد کی گھڑسوار سینہ کو تینات کیا جن کا ٹارگٹ بیگریشن کے لیٹرشپ والے روسی ریئر کارڈ تھے حالانکہ شروعاتی حملے کو روس کی آرمی کی طرف سے زبردست ریزسٹنس دیا گیا ادھیک طاقت کی اور مضبوط ہو گئی ایک دف فیدر اور ہر جگہ چلنے والی لڑائیوں کے باوجود نیپولین علاو پر گبضہ کرنا چاہتا تھا اور اسے شیلڈ کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا لڑائی اور بھی زیادہ گمبھیر ہو گئی کیونکہ اس سے کنٹرول کرنے کی کوشش میں دونوں سائٹس کو بڑا نقصان ہوا اگلے دن جب نیپولین نے میدان میں ادھیک روسی سینکوں کو دیکھا تو اس نے اپنی یوچنا بدل ڈالی اس نے اپنی ٹیم کو روسی پوزیشن چیک کرنے کے لیے بھیجا جس سے کہ اسے ان کی مضبوطی کا پتہ چلا اور جب اسے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے میورت کے لیڈرشپ میں گھڑ سوار سینہ کا ایک بڑا گروپ بھیجا جو کہ اتحاس میں سب سے بڑے اور مہتپپون فیصلوں میں سے ایک مانا چاہتا ہے اس قدم سے سچ میں روسی لائنز کو توڑنے میں مدد مری اور فرانسیسی سینکوں پر سے کچھ دباو کم ہوا تمام مشکلاتوں اور انیکسپیکٹڈ پرابلمز کے باوجود نیپولین کی چطر چالوں اور گویک ڈیسیشنز نے الاؤ کی لڑائی میں بڑی بھومکہ نبھائی دوستوں اس یود کو بروٹل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ الاؤ کی لڑائی چودہ گھنٹے تک چلی جس میں بھاری کیجولٹیز بھی ہوئیں ایسا انمان ہے کہ لگ بھک پندرہ ہزار سے بیس ہزار روسی اور دس سے پندرہ ہزار فرانسیسی سینک اس یود میں مارے گئے یا کھائل ہوئے یہ بیٹلفیل برف اور جمی ہوئی لاشوں سے بھر گیا اس یود کے بعد یہاں فرانس کا قبضہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس لڑائی میں کسی کو بھی وجہتہ نہیں مانا جا سکتا علاؤ کی لڑائی کے بعد دونوں سائٹس چودہ گھنٹوں کے کنفلکٹ سے تھک چکے تھے اس کے باوجود نیپولین نے شانتی کے لیے پیس ٹریٹی کو آفر کیا جسے کہ پروشیا نے رد کر دیا اور اس وجہ سے لڑائی اور لمبی کھنچ گئی لڑائی کا ایمپیکٹ فیوچر میں بھی پڑا جس نے ان ایونٹس کو بھی ایمپیکٹ کیا جن کے کارن پلسط کی سندھیاں ہوئی تھی یود کے بعد ان سندھیوں پر سائن کیے گئے جس کے بعد پروشیا کو اپنا لگ بھگ آدھا ایریا کھونا پڑا دوستوں اب ہم اتحاس کے سفر کو ریپ اپ کرتے ہیں علاؤ کی اس لڑائی نے ہمیں سکھایا کہ وارس پروڈل ہوتی ہیں جس میں دیش کو بہت بھاری بھرگم نقصان سے جوجنا پڑتا ہے اور اتنے نقصان کے باوجود یہ کلیر نہیں ہوتا کہ جیتا کون تو آج کے لیے اتنا ہی ہم آپ سے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں